سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو مجھے پتا ہے کہ میرے چانے والے مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے یونیورسٹی میں اگزیمز چل رہے تھے اور جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ تو میری بات کو ضرور سمجھیں گے کہ جب آپ کے پیپرز ہو رہے ہو اور پورا سمیسٹر نہیں بلکہ آپ کو صرف پیپرز میں ہی پڑھنے کا موقع ملے تو کتنی مشکل ہوتی ہے تو چلیں یہ بات کسی اور طرف نکل رہی ہے تو ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں تو یہ ویڈیو دوستو صرف اور صرف میں آپ سب کو یہ بتانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو میرے چینل پر کچھ نئے کونٹیٹس دیکھنے کا موقع ملے گا تو دوستو پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے ٹرین جرنیز تو لازمی کی ہوں گی جو لوگ کراچی سے لاہور کراچی سے راولپنڈی اور کراچی سے پشاور اور ان کی یہی ڈاؤن جرنیز کر چکے ہیں انہوں نے لازمی ابزرف کیا ہوگا کہ اگر وہ اپ سائٹ سے جا رہے ہیں تو ڈیرہ نواب صاحب ریلوے سٹیشن کے بعد اور اگر وہ ڈاؤن سائٹ سے آ رہے ہیں تو بہاولپور ریلوے سٹیشن کے بعد ایک سمہ سٹھا جنکشن ریلوے سٹیشن آتا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی مشہور ریلوے جنکشن ہے دوستو سمہ سٹھا جنکشن ریلوے سٹیشن کے آؤٹر میں ایک بریج کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ریلوے نے اس کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر متبادل ریلوے لائن ڈال کے ٹرینوں کو دس کلومیٹر پر آور کے کوشن پر گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے ریلوے کے اسی رول کو فالو کرتے ہوئی فریٹ اور پیسنجر ٹرینز اس پر موف کر رہی ہیں تو دوستو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو ہی کوئی ٹرین سمہ سٹھا جنکشن ریلوے سٹیشن کے ایڈوانس سٹارٹر پر بہن جاتی ہے تو وہاں پر ایک کوشن لگایا گیا ہے جس کے اوپر سگنل اپ دیا گیا ہے اور نیچے ٹین کلومیٹر پر آور کا کوشن دیا گیا ہے وہاں پر ٹرین ایک منٹ کا ایک ڈیڈ سٹاپ کرتی ہے چاہے وہ اپ سائٹ سے آ رہی ہے تو چاہے وہ ڈاؤن سائٹ سے آ رہی ہے دوستو ٹرین اپنا ایک منٹ کا ڈیڈ سٹاپ کرتی ہے اور اس کے بعد ٹرین کو گرین سگنل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دس کلومیٹر پر آور کے سپیڈ کوشن کو فالو کرتے ہوئے دو شارپ کرس پر متبادل ریلوے لائن کے اوپر سے ڈرائیورز بڑی ہی مہارت سے اس کو پل کروس کرواتے ہیں تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں سیون اپ تیز گام ایکسپریس میں جس کی لیڈ پر لگا ہوا ہے زیٹ سیو تھرٹی سکس 307 لوکوموٹیو اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹرین نے بریکس لگانا شروع کر دی ہیں کیونکہ ہم سمہ سٹا جنگشن کے ایڈوانس سٹارٹر پر اور اسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اس ریلوے بریج کے اوپر سے ٹرین پاس ہوتی ہوئی دکھاتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کا ڈیڈ سٹاپ کرنے کے بعد بھائی صاحب ٹرین کو لائن کلیرنس دے رہے ہیں اور اب ہماری ٹرین دس کلومیٹر کے کوشن پر چلنا سٹارٹ کرے گی بھائی صاحب ٹرین بھائی صاحب ٹرین بھائی صاحب ٹرین موسیقی تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں 27 اپ شالی مہار ایکسپریس میں کہ جس کے لیٹ میں لگا ہوا ہے جی ایو فورٹی نائن زیرو فائی ون لوکوموٹیو اور اس وقت ہماری ٹرین جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کروس کر رہی ہے دیرہ نواب صاحب ریلوے سٹیشن کو اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں سمہ سٹھا جنکشن ریلوے سٹیشن کے ایڈوانس ٹارٹر کے اسی بریچ کنسٹرکشن سائٹ پہ سب دیرہ نا دیرہی آپ کا پہنچنے والے ہیں سب دیرہ کچھ کنسٹرکشن موسیقی سب دیرہ ملکم ریلوے سریکن ریلوے سپ assertدر目 کیسی چیر کنسٹرکشن پہنچنے والے سب تک سب دیرہ تو دوستو دیکھا آپ سپنے کے ڈرائیور نے کس طرح مہارت کے ساتھ 27 اپ شالی مار ایکسپرس اور 4563 ہارس پاور کے انجن کو 10 کلومیٹر پر اس پر سے گزارا دوستو اس وقت میں موجود ہوں 27 اپ شالی مار ایکسپرس میں کہ جس کی لیڈ پر لگا ہوئے HGMU 38209 لوکوموٹیو اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹرین ایک شارپ کرپ لیتی ہوئی تھرو پاس ہو رہی ہے دیرہ نواب صاحب ریلوے سٹیشن سے اور سامنے سے 38 ڈاؤن فرید ایکسپرس کی بھی لائٹ ویزیبل ہیں تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں دوبارہ سے سمہ 60 جنکشن ریلوے سٹیشن کے ایڈوانس ٹارٹر کے اسی جگہ پر کہ جہاں پر ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ ٹرین کس طرح اس بریج پر سے گزرتی ہے آپ رایی کرنےици یار Gerät آپ Amanda stepята آپ کی دوارے سے ڈجمд Presentive ہے آپ سے زیر رہے دaluہ آپ کی ڈجمد volontورائی آپ کی دربارہ، آپ کی دربارات موسیقی 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 دوستو دیکھا آپ سبنے کے HGMU 38209 بھی 10 کلومیٹر کی رفتار کو فالو کرتے ہوئے اس بریج پر سے گزر چکا ہے اور سامنے سے 26 ڈاؤن باوت دین زکریہ ایکسپریس کے ساتھ کروس ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے ساتھ کچھ نئے کونٹنٹس لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ